اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس آئی سی سی ٹی ٹوٹی وارلڈ کپ دو ہزار اکیس میں بھارت کا رن ریٹ پٹرول کی رفتار سے آگے بڑھنے لگا سبھی ٹیموں کو پیچھے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اب تک کوئی میچنا ہارنے والی پاکستان ٹیم سے بھی بھارت کا نٹ رن ریٹ زیادہ ہو گیا ہے جس کے بعد اب بھارت کا سیمی فینل میں پہنچنے کا جو امکان ہے پہلے سے کہیں زیادہ ہو گیا ہے البتہ اس کی درہا میں ایک بڑی رکاوٹ ہے اور یہ ذمہ داری اب وہ رکاوٹ ہٹانے کی ذمہ داری اب بھارت نے کس کے کندوں پر ڈالی ہے اس پر بات کریں گے اس لیپورٹ میں اور پاکستان اور بھارت کے فائنل میچ میں ایک بار پھر ٹکرا جانے کی پیش گوئیاں ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہیں اس کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہیں اس پر بات کریں گے اس لیپورٹ میں اس کے علاوہ بھارتی بیٹسپین لوکیش راول نے گدشتہ میچ میں اسکار لینڈ کے خلاف ایک نیا ریکارڈ کیم کیا تیز ترین ففٹی بنائی اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس لیپورٹ میں اس کے علاوہ یہ افوائیں پھیلے پھیلائی جا رہی ہیں کہ افغانستان میں طالبان حکومت کے آ جانے کے بعد سے افغان حکومت نے یعنی طالبان نے افغانستان کے کرکٹ ٹیم کا خرچہ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے جس کی وجہ سے ٹی ٹوئنٹی وارل کپ دو ہزار کیس میں جو سارا خرچہ ہے وہ صرف دو کلاری کپتان محمد نبی اور راشد خان اٹھا رہے ہیں اس بارے میں کیا حقیقت ہے اس پر بات کریں گے اس لیپورٹ میں اور اس کے علاوہ اگر سیمی فینال میں پاکستان اور اسٹریلیا کا ٹاکرہ ہو جائے تو پھر پاکستان ٹیم کو کیا کرنا ہوگا کیسا کھیل پیش کرنا ہوگا اس کے حوالے سے سابق لگ سپنر اور پاکستان کے سابق بولنگ کنسلٹنٹ مشتاق احمد نے تجویز دی ہے انہوں نے اپنا مشورہ دیا ہے وہ کیا مشورہ ہے اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ آج ٹی ٹوئنٹی وارل کپ دو ہزار کیس میں دو میچز کلے جائیں گے گروپ ون کے یہ دونوں ہی میچز بہت زیادہ امپورٹن ہیں اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اس پر بھی بات کریں گے اس لیپورٹ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارتی کر کے ٹیم کی جس نے گزشتہ میچ میں شاندار پرفارمنس دکھائی اسکارڈ لینڈ کے خلاف ان کے خلاف دیا جانے والا جو حدف تھا جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم کا نٹ رن ریڈ جو ہے وہ اتنی رفتار سے بڑھ رہا ہے جتنا کہ پاکستان اور بھارت میں پٹرول بھی اتنی رفتار سے نہیں بڑھ رہا جتنی رفتار سے ان کا رن ریڈ بڑھ رہا ہے آئے دن ان میں اضافہ ہو رہا ہے افغانستان کے خلاف جو میچ سے پہلے ان کا جو نٹ رن ریڈ تھا مائنس میں تھا لیکن اب نہ صرف پلس ہوا ہے بلکہ گروپ ٹو کی نٹ رن ریڈ کے اتبار سے بھارتی ٹیم سب سے آگے نکل گئی ہے حتیٰ کہ نیوزیلین کو افغانستان کو اور پاکستان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس پاکستان ٹیم کو جس نے اب تک ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کا ایک میچ بھی نہیں ہارا اس کے علاوہ افغانستان کی جو بہترین نٹ رن ریڈ تھا پلس تھری میں تھا اس کو بھی کراس کر لیا ہے اور اس کی بڑی وجہ بنی ہے اس کا لینڈ کے خلاف جو چھاسی رنز کا حدف تھا صرف چھ اشار یا تین ورس میں دو وکٹو کی نقصان پر عبور کرنا اس کی بڑی وجہ بنی اس کے علاوہ گدشتہ میچ میں افغانستان کو چھاسر ٹرن سے شکست دی بھارتی ٹیم نے جس کی وجہ سے گروپ ٹو میں جو بھارتی ٹیم کا موجودہ نٹ رن ریڈ ہے وہ ون پلس سکس ون نائن ہو چکا ہے جو کہ کسی بھی ٹیم کا سب سے زیادہ نٹ رن ریڈ ہے اور افغانستان اس فیرس میں دوسرے نمبر پر موجود ہے جس کا نٹ رن ریڈ ون پوائنٹ فور ایٹ ون ہے اور پاکستان ٹیم پلس ون زیرو سکس وائف کے نٹ رن ریڈ کے ساتھ ت تیسرے نمبر پر موجود ہے البتہ پوائنٹس کے اعتبار سے پاکستان ٹیم سر ہے فیرس تھے جس نے اب تک اپنے کھیلے گئے تمام چاروں میں چمیں کامیابیاں حاصل کر کے آٹھ پوائنٹ حاصل کی ہوئے ہیں دوسری جانب بھارتی ٹیم اس فیرس میں تیسرے نمبر پر آگئی ہے اب اس کے آگے جو موجود ہے وہ نیزلینڈ ہے واضح رہے کہ ہر گروپ کی دو ٹیمیں سیمی فینل کے لیے کوالیفائی کریں گی گروپ ون کی ٹاپ ٹیم گروپ ٹو کی سیک سیمی فینل میں جس کے بارے میں امکان یہی زہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو ٹاکرا ہوگا وہ اسٹریلیا کے ساتھ ہوگا جبکہ اس گروپ کی ٹاپ ٹیم یہاں پر نیزلینڈ سے ٹکرائے گی یا پھر بھارت سے ٹکرائے گی اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بھارتی ٹیم کا جو چانس ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے کیونکہ اس کا نیٹ رن ریٹ کافی زیادہ ہے اب اس کی راہ میں صرف ایک ہی رکاوٹ ہے کہ اگر نیزلین ٹیم ہرا دیتی ہے افغانستان کو جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو پھر ان کا سفر انڈین ٹیم کا سفر وہیں پر ختم ہو جائے گا کیونکہ اگر نیزلینڈ اگلا میچ جیت جاتا ہے تو اس کے آٹھ پوائنٹ ہو جائیں گے نیزلینڈ اب تک چار میچز کے لئے ہیں تیم جیتے ہیں صرف ایک میچ میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے چھے پوائنٹس ہیں اور وہ گروپ ٹو کے پوائنٹ سٹیبل پر دوسرے نمبر پر موجود ہے اگر وہ افغانستان کو بھی ہرا د دیتا ہے تو پھر اس کے پوائنٹ آٹھ ہو جائیں گے اور بھارتی ٹیم کا ایک میچ باقی ہے اگر اس میں وہ کسی بھی مارجن سے کامیابی حاصل کر لے لیکن جو ان کا پوائنٹس ہیں وہ صرف چھے رہیں گے افغانستان کے بھی چھے پوائنٹس ہو سکتے ہیں اس لیے اب تمام ذمہ داری افغانستان کے سر پر ہے بھارتی ٹیم نے ڈالی ہے کہ وہی ٹیم یعنی افغانستان ٹیم ہی بھارت کو سمی فینال میں پہنچا سکتی ہے گو کہ بھارت کو بھی ابھی ایک جیتنا باقی ہے جو کہ نمیبیہ کے خلاف ہے جس کے فیوریٹ ہے بھارتی ٹیم بہ آسانی جی سکتی ہے جیسا کہ لاسٹ دو میچز جی چکی ہے لیکن اس کے باوجود اس کا دار و مدار ہوگا افغانستان کے اوپر اگر افغانستان ٹیم شکست دے دیتی ہے نیوزیلین کو تو پھر تمام ٹیموں یعنی پاکستان کے بعد جو دیگر تین ٹیمیں ہیں نیوزیلین بھارت اور افغانستان ان تینوں ٹیموں کا جو پوائنٹس ہیں وہ آئین برابر شہ چھے ہو جائیں گے اور نیٹ رن ریٹ میں واضح طور پر بھارتی ٹیم سب سے آگے ہے اس لیے سب سے زیادہ امکان ہوگا بھارت کا کہ وہ سیمی فینل کے لیے کوالیفائی کرے تاہم نیوزیلین نے بھی کچھی گولیاں نہیں کیلی ہوئی ہیں امید یہی ہے کہ نیوزیلین کی ٹیم شکست دے دے گی افغانستان کو بہ آسانی اور اس گروپ سے سیمی فینل کے لیے کوالیفائی کر لے گی پاکستان کے بعد دوسری ٹیم بنے گی دوسری جانب بھارتی میڈیا اور پاکستان کہ کچھ کرکٹ ہلکے اس کو ایک بار پھر یہ پیش گویاں کر رہے ہیں کہ ٹی ٹونٹی وارل کپ دو ہزار کیس کے فائنل میں ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کا ٹاکرہ ہو سکتا ہے کیونکہ کسی بھی ٹیم کو اٹھنے کے لیے کچھ لگن چاہیے ہوتی ہے کچھ جذبہ چاہیے ہوتا ہے جیسا کہ ہم پاکستان کے بارے میں چند ماہ پہلے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جیسا کہ کارکردگی پاکستان ٹیم نے دکھائی اس کی ہم امید بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کے ساتھ دوخہ کیا انگلینڈ نے پاکستان آنے سے انکار کیا رمیز راجہ جذباتی طور پر آگے بڑے اور فرنٹ فٹ میں کھیلے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم میں ایک جذبہ بیدار ہوا محتد ہوئی پاکستان ٹیم اور اس کے اندر لگن ہوئی کہ دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم کیا چیز ہیں اور یہی سیم چیز اب انڈین ٹیم کے ساتھ ہو رہی ہے پہلے میج میں وہ پا دیروں پر شکست کا خوف تھا اس کے بعد نیوزیلینڈ کے خلاف بھی شکست ہو گئی جس کے بعد جس انداز میں بھارتی میڈیا نے بھارتی قوم نے بھارتی شاکین نے ان کی لے دے کی اس کے بعد سے بھارتی ٹیم کے اندر ایک جوش پیدا ہوا گو کہ یہ جذبہ شاید یہ جذبہ ان کا ٹیم کے لیے زیادہ نہ ہو لیکن اپنے لیے اپنی ذات کے اعتبار سے بہت زیادہ امپورنٹ رکھتا ہے ان کے لیے جس کی وجہ سے تمام کھلاری پرفارم کر رہے ہیں اور وہ اس انداز میں پرف ضرورت ہے یعنی اپنے نیٹ رن ریٹ بہتر کرنے کے حوالے سے اور اس لیہا سے وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بھارتی ٹیم کسی طرح سیمی فینل میں پہنچ گئی تو پھر سیمی فینل میں مدے مقابل آنے والی ٹیم انگلینڈ کو بھی کسی طرح نہیں چھوڑے گی اور وہ فائنل میچ کے لیے کوالیفائی کر لے گی دوسری جانب گروپ ٹو کی ٹاپ ٹیم پاکستان ٹیم جس نے اب تک شاند دار کھیل پیش کیا ہے وہ بھی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے فیوریٹ ہے جس کے آگے اسٹریلیا یا پھر سیکنڈ چانس جو ہے وہ ساتھ افریقہ کا ہے ان کو شخص دے کر وہ بھی فائنل میچ میں مدے مقابل آ سکتی ہے بھارتی ٹیم کے اگر بھارتی ٹیم یہ کارنامہ سارا انجام دیتی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دو دن میں جو میچے سے ان کے نتائج کیا صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ بھارتی ٹیم کا آگے سفر جاری رہ پ دکھائی مین آف دی میچ ملا ان سے پوچھا گیا کہ اگر افغانستان کی ٹیم نیزیلینڈ کو شکست نہ دے سکی تو کیا کریں گے تو اس نے فوری کہا کہ ہم پھر بیک اپنا پیک کریں گے اور کیا کریں گے واپس سے لے جائیں گے تو پھر یہی کرنا پڑے گا بھارتی ٹیم کو لیکن اگر نیزیلینڈ کی ٹیم ہار جاتی ہے اور سیمی فینل میں آ جاتی ہے بھارتی ٹیم تو پھر یقینی طور پر آنے والے میچز میں بہت سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں بھارتی اوپننگ بیٹس میں لوکیش راہل کی جس نے گزشتہ میچ میں اس کا ارلینڈ کے خلاف اٹھارہ گیندو پر ففٹی مکمل کی جو کہ ورلڈ کپ دو ہزار کیس کی سب سے تیز ترین ففٹی تھی اس کے علاوہ یہ ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کپ کی تاریخ میں تیسری مشترکہ طور پر ففٹی تھی اس فریس میں صرف یوراج سنگھ ان سے آگے ہیں جنہوں نے بارہ گیندو پر یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا اس کے علاوہ ن ٹی ٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف اٹھارہ اٹھارہ گیندو پر ففٹی مکمل کی تھی اب اٹھارہ گیندو کے ساتھ لوکیش راہل بھی گلین میکسویل کے ریکارڈ میں ہم پلا بن گئے ہیں دوسری جانب افغانستان کے حوالے سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ طالبان نے جب قبضہ کیا افغانستان پر اس کے بعد سے وہ کرکٹ بورٹ کو ان کے کرکٹ کو سپونسر نہیں دے رہے فنڈ نہیں دے رہے اور یہ تمام جو خراجات ہیں ٹی ٹی ورلڈ کپ کھیلنے کے وہ صرف سوشل میڈیا پر کیا سرائیاں ہو رہی ہیں فائیں ہو رہی ہیں لیکن در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں ہے افغانستان کر کے ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے ایک کمپنی سپانسر کر رہی ہے اس کے حوالے سے گزشتہ دنوی کے ویڈیو بھی شیئر ہوئی تھی اس لیے یہ کیا سرائیاں یہ خبریں بالکل غلط ہیں کہ محمد نبی اور راشد خان افغانستان ٹیم کی تمام ٹیم کا خرچہ صرف دو کھلاری اٹھا رہے ہیں اور اب بات کرتے ہیں سیم اس لیے کے مدے مقابل آنے کی صورت میں پاکستان ٹیم کو کیا کرنا ہوگا اس حوالے سے پاکستان کے سابق لگ سپنر اور بالنگ کنسلٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان کو تغڑا کھیل پیش کرنا ہوگا اس لیے کے خلاف در حقیقت پاکستان کو اپنا وکٹوں کا دفاع کرنا ہوگا شروع کے آٹھ ساتھ اور میں اگر پاکستان ٹیم زیادہ وکٹیں نہ دیں تو مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں اس لیے لیکن اگر شروع میں وکٹیں گوا دی تو اس لیے کی عادت ہے وہ حاوی ہو جاتے ہیں مشتاق احمد میں پہلے بھی بھارتی ٹیم جب پاکستان ٹیم بھارت کے خلاف کھیلنے جا رہی تھی تو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر روید شرما کو آؤٹ کرنا ہے تو فوری طور پر ان کو انڈ سونگ بارنا ہوگی اور ایسا ہی ہوا شاہن شاہ فریدی نے ان کو انڈ سونگ پر آؤٹ گیا اس کے علاوہ بھارتی ٹیم کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے اور بھی قیمتے مشورے دیئے تھے اور اب یہ مشورہ ہے کہ اسٹریلیا کے خلاف جب پاکستان � پر حاوی ہو جائیں گے اور اب بات کرتے ہیں آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار کس میں آج ہونے والے میچز کے بارے میں آج دو میچز کے لیے جا رہے ہیں گروپ ون کے پہلے میچ میں اسٹریلیا اور ویسٹن بیس ایک دوسرے کے مدد مقابل آئیں گی سپیر تین بجے پاکستانی وقت مطابق اس میچ میں فتح حاصل کرنا ضروری ہے اسٹریلیا کے لیے اگر وہ کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو پھر اس کا سیمی فینال میں پہنچنے کا چانس جو ہے ب بھی شاندار ہے جو دوسرا میچ ہے وہ گروپ ون کی ٹاپ ٹیم انگلینڈ اور ساؤت افریقہ کے درمیان ہے ساؤت افریقی ٹیم اگر اس میچ میں کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو اس کے پوائنٹ اسٹریلیا کے آئین برابر ہو جائیں گے پھر دیکھا جائے گا نیٹ رانڈ ریٹ کس کا بہتر ہے اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ سیمی فینال کے لیے پاکستان کے جو مدد مقابل ٹیم آئے گی وہ اسٹریلیا ہوگی یا پھر ساؤت افریقہ اس لیے آ تہائی اہمیت کے حامل ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام یہی پر ختم کرتے ہیں آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نکہ بان